تو گرم گرم کوئلہ کڑائی ریڈی ہے بہت ہی شاندار بنی ہے ماشاء اللہ اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس ایس کچن آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اور ایزی سی چکن کڑائی کی رسیپی دے کر آئی ہوں کوئلہ کڑائی جو کہ بہت سمپل ہے لیکن بہت ڈیفرنٹ طریقے سے بنے گی اور آپ اس طرح سکر دیکھیں گے اور بنائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا انشاءاللہ تو یہاں پہ میں نے کڑائی پیسز کروا کے ایک کلو چکن لے لیا ہے تھائی این لیک پیسز والا آپ کو ایسا بھی چکن لے سکتے ہیں کسی بھی پارٹ کا تو یہ میں نے ایک کلو لے لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر لے لیا ہے چار ادر میڈیم سائز کے اور ان کو اس طرح سے میں نے بڑے بڑے دو سلائی پیسز میں کار دیا ہے دہی میں نے لے لیا ہے ہیں 3 ٹیبل سپون سف مریشن میں جائے جائے گا یہ اور یہ ہے لے ہیں ادرک اور ہری مرچوں کا پے ڈیسٹ جسے ایک ٹیبل سپن لے س Buch ہیں ایک ٹیبل سپن ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ کسوری مہ metals ایک ٹیبل سپن پا کرم co Pegี قصورت وگرم مسامل قالی مرچ ایک cient سپون کالی مرق év اعدی بن ردی بن بھائی کرر General ڈھانیہ پاوڈر ومر جانتے ہوج میں ہے یہکان میں شکور صع глубب ہم نے یہاں پہ دہی لے لیا ہے اور اس میں بھی ہم نے سارے سپائسز ڈال دیں گے سارے تو خیر نہیں لیکن دھنیا پاوڈر حلدی اور لال مرچ ڈال دیں گے اس میں کالی مرچ اور گرم مسالہ بھی نہیں ڈالیں گے یہاں پہ جو لسن ادرک کا پیس تھا وہ ڈال دیا اور ہری مرچوں کا اور لیمن جوس سکویز کر دیں گے اور اسے اب ہم مکس کریں گے تھوڑا سا آئل بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ یہ دہی ہم نے ابھی چکن کے اوپر لگا کے اسے پہلے بار بی کیو کرنا ہے اس کے بعد اس کی کڑائی بنائیں گے تو ہم نے آئل اس لئے ڈالنا ہے تاکہ چکن ڈرائے نہ ہو اور جلے نہیں کوئلے پہ پکانے سے پہلے اکسر ہمیں آئل ڈالنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا ہی ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کے برابر اور تھوڑا سا نمک کیونکہ پیستے وقت اس ٹائم میں بھی میں نے نمک ڈالا تھا اور ابھی بھی ڈالی ہوں تو اس لئے آپ تھوڑا سا ہاتھ روک کے ڈالیے گا بیچ میں ٹیماتروں پہ بھی ہمیں ڈالنا ہوگا انشاءاللہ اور اب اسے ہم یہاں پہ چکن پر لگا کر اس کو میرینیٹ کر کے جتنا دیر آپ رکھیں گے اتنا ہی اچھا لیکن میں اس کو یہاں پہ ایک گھنٹہ رکھوں گی جتنا رکھیں گے اتنا ہی تیسٹ اس میں جاتا جائے گا تو فرنڈز ایک گھنٹے بعد اب اس کو ہم سیخوں پر لگائیں گے اس طرح سے اور اسی طرح سے سارے کے ساری پیسیز کو میں آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے میں نے لگا دیا اسیخوں پہ اب انہیں اور یہاں پہ آپ پلیٹ میں جو ہم بچا ہوا دہی کا مرینیٹڈ دہی دیکھے وہ ہم بعد میں استعمال کریں گے اسے ضائع نہیں کرنا اور یہاں پہ ہم نے انگارے چڑا لگا دیئے کوئلہ جلا لیا ہے اور اس پہ اب ہم نے یہ سیخیں رکھ دینی ہے اور اس کو اوور کوک نہیں کرنا بس ہمیں فلیور دینا ہے اور تھوڑا سا کلر دینا ہے یہ نہیں میکسیم آپ اس کو تین منٹ ایک سائٹ پکائیں تین منٹ دوسرے سائٹ سے پکائیں یہ تینشن نہ لیں کہ چکن کچھ ہے یہ دیکھئے سائٹ ہم ہم چینج کر رہے ہیں کیونکہ چکن کو ہانڈی میں بھی ابھی کھونا ہے تو یہ دیکھئے ہانڈی کو ہم نے پہلے سے سائٹ پہ رکھا ہے تاکہ وہ تھوڑی تھوڑی گرم ہوتی رہے اور اب وہ گرم بھی ہو چکی اور اس کے ساتھ ہم یہاں پہ چکن کے پیسیز ڈال رہے ہیں جو کہ ریڈی ہو چکے ہیں باربیکیو اس طرح سے آپ بنائیں گے اور جب ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا انشاءاللہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسے لگا آپ کو اور ایک کپ آل بھر کے ٹیمارٹر اور وہ جو آمیزہ رہ گیا تھا دہی والا وہ اس میں سارا فلیور بچا رہا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا نمک ہم مزید ڈالیں گے تاکہ تمارٹر ایزیلی گل سکیں ہری مرچیں اور تھوڑا سا ادھرک اور یہاں پہ کسوری میتھی کالی مرچی اور جو پساوہ گرم مسالہ تھا وہ بھی ہم ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی جیسے کہ آدھا کا پانی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے تاکہ جڑے نہیں نیچے سے اور اب اسے ہم کور کر کے کھونے کے لئے رکھ دیں گے تو یہ دیکھئے اب تقریباً اس کے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہاں بھی بہت گرم بھی ہو چکی تو اس لئے آپ بار بار سے چیک کریں ایسا نہ نیچے سے لگ جائے اور بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کی اور ٹیمارٹر ابھی گلے نہیں ہیں تھوڑا مزید پکائیں گے اسے اس ریسیپی پہ آپ کوک کریں گے اس طرح سے تو آپ کو یقیناً میری ریسیپی بہت پسند آئے گی بہت ڈیفرینٹ ہے یہ اور یہ ہم تقریباً بناتے ہی رہتے ہیں اکثر تو آپ بھی بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا چلیں فرینڈز گرما گرم ہماری چکن کڑائی ریڈی ہے کوئلا کڑائی اور آپ دیکھیں میں نے اس کو اتار لیا اس کے باوجود یہ جو ہے بابلز اس میں بنے ہوئے ہیں اچھا میں نے اس میں تھوڑی سی نا فرینڈز گریوی چھوڑی بھی ہے کیونکہ اس کی گریوی میں بہت زیادہ فلیور ہے بہت ٹیسٹی ہے یہ تو میں نے سوچا چلو تھوڑا سا ہم اس میں چھوڑ دیتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو پورے طریقے سے بھون بھی سکتے ہیں لیکن اس طرح سے کریں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا میں ٹرائے کر چکی ہوں میں کھا چکی ہوں اس کے بعد میں آپ کے لئے یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور ٹرسٹ می آپ نے اس طرح سے ٹرائے کرنی ہے آپ کو بہت مزا آئے گا تو یہ ہم نے ادرک سے اس کو گانش کر دیا ہے لیمن ساتھ میں رکھ دیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز تھمزب کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ